ہم آدمی پارٹی کی دلی کی سرکار کی عادت کیول جھوٹ بولنا اور اپنی گلتیوں کو دوسروں پر مڑنے کی ہے ہریانہ سے دلی کو جو پانی دیا جاتا ہے اس کا بیوڈی لگ بھگ دو تین ایم جی پرتی لیٹر ہوتا ہے اس کے علاوہ سی ایل سی نہر کے جریعے جو پانی دلی کو دیا جاتا ہے اس کا بیوڈی سننے کے برابر ہوتا ہے لیکن دلی سرکار یہ بتائے میں یہ پوچھلا چاہتا ہوں کہ دلی بورڈر سے اوکھلا تک جو گندے پانی کے ٹھائیس نالے یومنہ میں جاتے ہیں اس میں پردوشن کے لیے کون جمعیوار ہے مجھے لگتا ہے کہ دوسروں پر الجام لگانا اور سرکاری پیسے سے اپنا سیس محل بنانا یہ دلی کی عام آدمی پارٹی کی سرکار کی ریت بن چکی ہے اپنے گرے بھاہ میں جان کر کے دیکھیں دوسرے پر عروق لگانے کے بجائے مجھے لگتا ہے کہ عام آدمی پارٹی کی دلی کی سرکار کی عادت کیول جھوٹ بولنا اور اپنی گلتیوں کو دوسروں پر مڑنے کی ہے دلی سرکار کو چلانے والی عام آدمی پارٹی کیا ہے ریت رہی ہے کہ ان کو خود کے علاوہ ہمیشہ سب میں کمیاں نجر آتی ہیں ہریانہ سے دلی کو جو پانی دیا جاتا ہے اس کا بیوڈی لگ بھگ دو تین ایم جی پرتی لیٹر ہوتا ہے اس کے علاوہ سی ایل سی نہر کے جریعے جو پانی دلی کو دیا جاتا ہے اس کا بیوڈی سننیا کے برابر ہوتا ہے لیکن دلی سرکار یہ ہے بتائے میں یہ پوچھلا چاہتا ہوں کہ دلی بورڈر سے اوکھلا تک جو گندے پانی کے ٹھائیس نالے یمنا میں جاتے ہیں اس میں پردوشن کے لیے کون جمعوار ہے دلی کی عام آدمی پارٹی کی سرکار یہ ہے بتائے کہ کندر سرکار سے یمنا کو صاف کرنے کے لیے یمنا ایکسن پلان کے نام پر ابھی تک چھ ہجار کروڑ روپے سے زیادہ مل چکے ہیں جن میں سے تین ہجار کروڑ ان کو کیول پچھلے دو سال میں ملے ہیں اس پیسے کا دلی سرکار نے کیا کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ دوسروں پر الجام لگانا اور سرکاری پیسے سے اپنا سیس محل بنانا یہ دلی کی عام آدمی پارٹی کی سرکار کی ریت بن چکی ہے جس میں انہیں خود کے فائدے سے الگ جنتہ کے مددے سے کوئی سروکار نہیں ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں عام آدمی پارٹی کی سرکار سے وہاں کی مکھے منتری جو انہوں نے اروپ لگائے ہیں کہ پچھلے دس ورثوں میں جب انہوں نے یہ دلی کے اندر سطح کے اندر آئے تھے تو اس نام کے اوپر یہ سطح کے اندر آئے تھے کہ ہم یمنا کو سوچ کریں گے ساف کریں گے کے اندر سرکار نے دلی سرکار کو یمنا ایکسن پلان کے تحت اتنا پیسہ دیا ہے اس پیسے کا بھی یہ اوپیوگ نہیں کر پائے دوسروں کو اوپر آروپ لگانے کا ان کا لگتار دوسار اوپن چلتا رہتا ہے اپنے گرے بھاں میں جان کر کے دیکھیں دوسرے پر آروپ لگانے کے بجائے یہ سرکار لوگوں کی اپکشاؤں کے اوپر کام کرنے میں یہ کھرا نہیں اتری یہ تو جھوٹھے بھونڈر کھڑی کرتی ہے بھونڈر کھڑے کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کا کام کرتی ہے پرنتو اب ان کا نکاب اتر چکا ہے اب یہ لوگ اس پرکار کے جو آروپ لگا رہے ہیں ان کا کوئی سروکار نہیں ہے کوئی ترتھیا نہیں ہے یہ پہلے اپنے گرے بھاں میں جان کے کہ اندر سرکار کتنی ہیلپ کر رہی ہے ہم نے کیا کیا کام کیے اس کے بارے میں جنتہ کو بتانے کا کام کریں شریشت بھارت پر خبروں سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں بیل آئیکن دمائیں اور دیکھتے رہیں شریشت بھارت